تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری لیکن آپ کو میں یہ وہ گورنمنٹ ہے تین سال میں میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بالکل چھوڑا ہوئے کھلا آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا کہ تین سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی انٹی کتنے پرو پروگرام ہیں اور کتنے انٹی میں گیرنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ ستر فیصد ہمارے گینز پروگرام گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بات کروں گا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میڈیا کے بارے میں کہ جی میڈیا کتنا آزاد ہے پاکستان میں اور پھر انہوں نے کچھ مثال بھی دی کہ کتنا کرٹیزم ہو رہا ہے گورنمنٹ کی اوپر اور سیونٹی پرسن پروگرامز اور پھر جس طرح انگلنگ ہوتی ہے اور پھر سب کچھ انہوں نے بات کی اور پھر یہ بھی کہ جی ان کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا جب کشمیر کی جب اے جگے کے الیکشنز ہوئے اور اس میں گورنمنٹ فارمیشن ہوئی اور پرائم میسٹر وہاں پہ جب پوائنٹ کیے کہ جی کس طرح سے زائچے کے اوپر اور نمبرز کے اوپر کر کے تو وہ جو اپائنٹمنٹ مطلب ہے کہ ان کی اس بیس کے اوپر کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ یہ کچھ دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اس کے اوپر ظاہر ہے ایک ریاکشن صحافیوں کی طرف سے آیا جنرلسٹ کی طرف سے آیا اور زیادہ در نے موسٹی جنرلی انہوں نے ٹیک آن کیا اور انہوں نے کہا یہ کس قسم کی آزادی ہے پاکستان میں اور یہ اور مختلف باتیں کی انہوں نے میرا ہے کہ دونوں سائیڈز میں پرائم میسٹر نے بھی جو بات کی وہ پورا سچ نہیں تھا وہ صحیح میں سمجھتا ہوں نہیں بات اور جو میڈیا کر رہا ہے اس سے بھی میں ڈسگری کرتا ہوں اور میرے جو ریزنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پہ فیک نیوز کی بات ہے جہاں پہ irresponsible جرللزم کی بات ہے جہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ جس کی مرضی پگڑی اچھال دیں جو مرضی آپ لکھ دیں اور اگر فرض کریں وہ ذائچہ والی بات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے اس کو چھاپا گیا اس طرح سے وہ نہیں چھپنی چاہیے تھی وہ سٹوری میرا نہیں حیال ہے کہ اس طرح سے کریڈبل ہو سکتی تھی کہ آپ نے اتنی بڑی اور اسی لیے اس کو جس طرح سے اس کا پر ایک انڈرکشن بھی آیا اس کو ریبٹل بھی اسی طریقے سے دوسرے دن چھپ بھی کیا لیکن اینی ہاؤ جو حالات ہیں پاکستان کے جنرلزم کے وہ بڑے گھنبیر ہیں وہ بڑے مطلب ہے کہ فکر والے ہیں اور انفرچنیٹلی جو میڈیا ہے ایک سائٹ کی اوپر وہ بھی لرن نہیں کرتا اور جو دوسری سائٹ پہ جو لوگ ہیں جن کو شکایات ہوتی ہیں ان کو بھی جو کرنا جس طریقے سے ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے اس طرح سے پروسیڈ نہیں کرتے لیکن یہ یہ ڈسکیشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ میں چونکہ عمران خان صاحب نے جو شکایت کی اور جو میں کہتا ہوں کہ جب فیک نیوز کی وجہ بات کرتے ہیں تو مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ جب دھرنا جس زمانے میں تھا اور دھرنے میں جب وہ روز کنٹینر کے اوپر چڑھتے تھے تو عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس قسم کے وہ الزمات نام لے لے کے الزمات لگاتے تھے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو نہیں چھوڑا چیف جسس اور پاکستان کو نہیں چھوڑا ججز کو نہیں چھوڑا پھر اپوزیشن کے اوپر پھر جنگ گروپ کے اوپر انہوں نے جس قسم کے الزمات لگائے اور بڑے بڑے سنگین الزمات میں میں آپ کہتا ہوں اور وہ سب کی سب موسٹی جنرلی نائنٹین پرسنٹ اور نائنٹی فائی پرسنٹ چیزیں ہیں وہ فیک نیوز ہوتی تھی وہ کوئی افیٹس نہیں ہوتے تھے اور وہ سارے کے سارے چینل ہر وقت چلا رہے ہوتے تھے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایسی چیزیں کہ جو 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 اس طرح کی چیزیں ہوں جو ڈاوٹ فول ہوں اور جو جو اس طرح کی الزمات ہوں لوگوں کے اوپر جو غداری کے بھی الزمات ہوں اور کرپشن کے بھی اس طرح سے اور میڈیا چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے تو جہاں پہ فیک نیوز وہاں پہ کنٹینر کے اوپر سے جنریٹ ہو رہی تھی اس فیک نیوز کو جس طرح ٹیلیوین چینلز نے چلایا تو وہ آن پارٹ آف عمران خان صاحب وہ بھی غلط تھا اور آن پارٹ آف میڈیا وہ بھی غلط تھا کہ جو مرضی آپ جس کے پگڑی اچھالیں وہ اچھالنے کے اجازت یہ دے دیتے ہیں اور ٹیلیوین چینلز میں کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ہر قسم کے غداری کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں یہ گستاہی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور یہ تو ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ مجھے نہیں سمجھاتی یہ کہاں رکے گا اور عمران خان صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا تھا جو کہ مجھے جس میں پرسندی میں بڑا ہٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے پرائیم ویسر سے جنرلس ملتے رہتے ہیں کوئی پندرہ بیس کے درمیان جنرلس کے مرگات ہوئی اس وقت کے پرائیم ویسر سے جب یہ دھرنے کے اوپر تھے نواز شیف صاحب سے جن میں میں بھی شامل تھا نسیم زہرہ بھی تھی تلت حسین بھی تھے شاہ زیب خانزادہ بھی تھا یہ جو چودری جاوید چودری بھی تھے اور اس طرح مختلف لوگ تھے تو اب آپ دیکھیں کہ ان یہ سب لوگ میرہ حیر سلیم صافی بھی تھے سو اس طرح کے جو مختلف پندرہ بیس جنرلس تھے اور اسی شام یا اس کے دوسری شام ایک چینل پہ ایک ایک صاحب جو ہیں انکر جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جا گئے ہیں صافی اور انہوں نے ایک کروڑ یا دو دو کروڑ پتہ نہیں یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے لیے ہیں اور پھر ایک پتہ نہیں کہوں سے ایک ایک آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹے ہر جھوٹ فراڈ قسم کے جو چیزیں نکلتی ہیں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ویسے بنا لیں ہیں خود سے لکھ رہے ہیں کہ جی نام لکھ کے جی اس کے آگے اتنے کروڑ کے اس 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 کو اتنا کروڑ اتنے اس کو اتنا پیسے مل گئے اسی شام جو پروگرام ہوا اس کے دوسرے دن کنٹینر پہ چڑھے عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ وہ جو جنرلس ملے تھے دو تین چار دن پہلے نواز شریف صاحب سے اس وقت حضیر اظم سے انہوں نے اتنے یہ یہ پیسے لیے تو یہ بھی فیک نیوز تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پرائم ملسٹر جب پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی تو عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اب آپ کو یہ 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 جا کے اس کو کنفرم کریے گا سننز ناو یور در پرائم ملسٹر تمام ایجنسیز آپ کے پاس ہیں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جھوٹا اظام آپ نے لگایا تھا اور جب آپ نے یہ کہا اپنی پہلی سپیچ میں جو ویکٹری سپیچ تھی کہ میں سب کو جنہوں نے میرے بارے میں سب کچھ کیا مجھے کہا غلط یا میرے بارے میں غلط باتیں کی میں نے ان کو معاف کیا تو میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کو بھی معافی مانگنی چاہیے تھی کہ آپ نے جو غلط الزامات دوگوں کے اوپر لگائے وہ بھی اس کے اوپر بھی معافی ہونی چاہیے تھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی سو وہ بھی سارا کچھ جو تھا وہ بھی سب فیک نیوز تھی irresponsible journalism ہو رہی تھی اور وہ irresponsible جنرلزم اب بھی ہو رہی ہے میں بالکل متفق ہوں اب پرائم اسٹر چونکہ پرائم اسٹر ہٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت سی آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں میڈیا میں چلتی ہیں چونکہ میڈیا کے اوپر جس طرح پیمرا کو ایک چیک رکھنا چاہیے بہت سے میں معاملات میں کہہ رہا ہوں پھر defamation law ہمارے ملک میں ہے ہی کچھ نہیں آپ کے خلاف کوئی جتنا بڑا عظام لگا دے آپ عدالت چلے جائیں کوئی فیض کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہم فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپیشن کے نام کے اوپر وہاں جا کے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تو حملہ ہو گیا فریڈم آف سپیچ کے اوپر حالانکہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر پابندی ہے اگر مشکل ہے تو وہ ریسپونسبل ذمہ دار ذمہ دارانہ صحابت کے اوپر کے لیے مشعلات تو ہیں کیونکہ آپ بہت سی ایسی چیزیں جو لکھنی چاہیے آپ نہیں لکھ سکتے بہت سی ایسی چیزیں جو گوڈ فیت میں اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کو لکھنی چاہیے ہیں وہ آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ طاقتور طبقے جو اس ملک میں ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کو آہ ایکسپٹ نہیں کرتے ایون یہاں پہ تو آہ کچھ آہ مطلب ہے کہ کاروباری لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اتنا انفلنس ہے میڈیا کے اوپر کہ ماں سوائے ایک آدم میڈیا ہاؤس کے کوئی بھی ان کے مطلب خلاف بول نہیں سکتا کوئی ان کے مطلب لکھ نہیں لکھ نہیں سکتا اور میں فیکس کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات تو آہ مطلب ہے کہ لیکن جہاں پہ مادر پیدر ازاد صحافت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آہ مطلب ہے کہ وہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کسی کے مطلب آپ کریفشن کے الزامات لگا دیں جھوٹے ہر قسم کے کہ اس نے عربوں کھا دیئے کھربوں کھا لیے اور یہ ابھی بھی آپ دیکھیں اپوزیشن پولٹیکل پارٹی ایک دوسری کے گینز جس قسم کے الزامات لگاتی ہیں اور جو بہت سے بہت سی چیزیں وہ ساری کی ساری میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ سب defamation ہے یہ 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 قانون کے مطابق یہ حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی لیجسٹیشن لے کے آئے کہ جھوٹے الزامات کے بنیاد کے اوپر لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور یہ جو ابھی میڈیا آثورٹی کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں میں اگری نہیں کرتا تھا جو ہماری associations ہیں اور جو ہماری یہ کہ جی بلکل بھی آپ چونکہ ہم خود responsible نہیں ہیں پھر یہ مادر پیدر ازاد جو صحافت جو کہ ایون اسلامی روایات کا بہت دفعہ آپ دیکھیں ان کو scandalize کرتے ہیں جو کہ میں نے پہلے کہا کہ غداری کے الزامات عام ہوتے ہیں اور میں منسٹری میڈیا کی بات کر رہا ہوں پھر آپ اسی طریقے سے مذہب سے related بہت سنگین الزامات لگا دیا جاتے ہیں اور ٹی وی چینلز کی اوپر بیٹھ کے انکس لگاتے ہیں کھلے ڈلے لگاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ غیر ذمہ دارانہ یہ وہ صحافت ہے جس کو مادر پیدر ازاد صحافت کہتے ہیں ہماری values کو قانون پڑھیں اس ملک کا آئین پڑھیں آپ اور آپ جو کچھ دکھاتے ہیں اپنے ڈراموں میں جو گن دکھاتے ہیں جو اشتہاروں میں جو گن دکھاتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر انٹریٹینمنٹ کے نام کے اوپر خبروں کے دوران جس قسم کا گن دکھایا جاتا ہے یہ ساری کے ساری غیر ذمہ دارانہ اور مادر پیدر ازاد والی صحافت ہے جس کے اوپر پیمراج اس کا کام ہے کہ ان کو روکے وہ سویا ہوا ہے and when it comes to social میڈیا تو اس کی تو غیر ذمہ داری کی limits ہی کوئی نہیں ہے وہ تو تمام limits cross کر چکے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بہت سی چیزیں social میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور جو even جو channels youtube channels ہیں یا اس طرح جو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ معاف کرے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے بندہ کہ یہ کہ کیا کس قسم کی چیزیں یہ جل رہی ہیں تو ان چیزوں کو regulate basically میڈیا کو خود اپنی self accountability کرنی چاہیے editorial check ہمارا زبدس قسم کا ہونا چاہیے لیکن ہمارا editorial check zero ہے ہم اپنے آپ کو regulate کرنے میں ناکام ہوئے اور اگر ہم اپنے آپ کو regulate نہیں کرتے تو کیا گارمنٹ کو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میڈیا اور social میڈیا کو regulate کرے میری ذاتی رائے میں ان کو کرنا چاہیے اور یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہمیں اور اور یہ جس قسم کی جنرلزم پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا defense نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے responsible جنرلزم کا کو defense کیا جانے چاہیے اس کا defense بھی ہونا چاہیے لیکن باقی فرض کریں کہ ہم خود نہیں کچھ کر رہے اور نہیں کریں گے میں آپ کو بتا ہوں کیونکہ ریٹنگ کا جو چکر ہے نا منسٹری میڈیا میں اس ریٹنگ کی ریس میں مطلب ہے کہ ہر کوئی پاگل ہو جاتا ہے ویسے اور اتنی اتنی ایسی ایسی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ ماف کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کسی وقت بھی کس قسم کی situation ہو سکتی ہے اور کس قسم کا معاشرے کا بگاڑ ہو سکتا ہے بڑا اشتحال بھی کر کے میں آپ کو بتا ہوں پھیل سکتا ہے اور افسار عالم کے بارے میں کچھ جو فارمر ہمارے ظاہرہ جنرلسٹ ہیں جو پیمرا کے چیئر میں رہے ہیں تو ان کے دور میں کہ جی ایک وقت کے اوپر ٹیلیوین چینلز بند کر دیئے گئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہاں پہ فیضاباد میں یہاں پہ وہ جو تحریک تھی تحریک لبیک کا demonstration ہو رہا تھا اور اس کے اوپر جب پولیس نے وہ کیا تو جس طرح کی وہ لڑائی آپس میں اس کی محب کی اور ان کی آپس میں لڑائی دکھائی اور وہ دکھانا شروع کر دیا اس سے جو اشتعال پوری پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گیا پاکستان کے مختلف حصوں میں لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تو اس کے جو بھی تھا تمام ٹیلیوین چینلز کو پھر وہ بند کیا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ بھی اس قسم کرنی چلا سکتے اور یہ کام ہے ریاست کا کہ اس طرح کا کام کرنا چاہیے اور پھر یہ بات کہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کیا حباروں میں تو غلط رپورٹنگ کے اوپر جنرلزم کے اوپر لوگ لوگوں کو سزائیں بھی ملتی ہیں حباروں کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی ہاؤزز کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے جریوانے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی میرے 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 حیال میں حکومت کا جو جو بھی لاؤ بنانا چاہ رہی ہوگی مجھے نہیں پتا یہ جو خواہ چودی صاحب جو بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے مجھے ان کے اوپر اس طرح ٹرسٹ نہیں ہے ظاہر ہے ان کی خواہش ہوگی کہ چونکہ یہ میڈیا خود نہیں کر رہا تو ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی کی چیزیں ڈال کے تو تاکہ اپنا کنٹرول کریں اپنا کنٹرول نہیں بٹ میڈیا نیڈز ٹو بی ریگولیٹڈ یہ نہ صرف مینسٹری میڈیا بلکہ وہ جو ہے یہ جو سوشل میڈیا دونوں چیزوں کو ریگولیٹ ہونا چاہیے ورنہ ہمارا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے بہت خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اوریڈی میری میں خود کہتا ہوں being a being a media person کے میڈیا کی وجہ سے اگر بہت سی چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں جن کو روکا جانا چاہیے تو coming back to عمران حان صاحب کی جو شکایت ہے باقی دیکھیں اگر کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ جو بہت سی چینجز آپ کرتے ہیں اس کے یہ consequences ہو رہے ہیں economy کے بارے میں اگر آپ کے اوپر criticism ہو رہا ہے تو اس کو آپ منفی طریقے سے مت لیں یہ basically میرا حیال ہے میرا حیال نہیں بلکہ حقیقت میں یہ آپ کی مدد کی جا رہی ہے میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ آپ کے اردگرد لوگ آپ کو نہیں دکھانا چاہتے جو آپ کو جس طرح کی presentation دی جاتی ہیں وہ آپ کو اس طرح سے ہی نہیں دکھانا چاہتے میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے کہ جی لوگوں کی کیا حالت ہے economy کے سائٹ کے اوپر جا رہی ہے مہنگائی سے لوگ کتنے پریشان ہیں تو اس لحاظ سے یہ اور جو آپ بار بار changes کرتے ہیں یا آپ فرض کہہ رہے ہیں خود اسلامباد بیٹھ اسلامباد میں بیٹھ کے پنجاب کو control کرنا چاہتے ہیں آپ اے جے کے control کرنا چاہتے ہیں آپ کے پی کے پی control کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ خود سب کچھ میں چلاوں اس سے کیا خرابی ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی آپ کی مدد ہے اور اس میں ویسے جھوٹ کوئی ہو تو وہ fake news ہے اس کے اوپر بالکل آپ کو proceed کرنا چاہیے اس کے لئے قانون بہتر بنائیں لیکن اگر کوئی نشاندہی خامی کی کرتا ہے اور constructive criticism ہے ہو رہا ہے تو اس کو کم اس کے اوپر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے تو بس یہی میں نے آپ سے آپ سے بات کرنی تھی میں نے کہا چلیں میں اپنی thoughts آپ لوگوں سے شیئر کرنوں اس کے ساتھ ہی میں جہد دیجئے جی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ